ہماری صحت اب ٹھیک ہے اور تم نے سکول بھی باقائدگی سے جانا شروع کر دیا ہے ابو جان کا خط بھی آج ہی ملا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نوید کی تلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے تمہیں پتا ہے اس بات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تم نے پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے یہاں دیا نہیں دی آئے کا دی ہے اور زیادہ تر غلط قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہو میرے بھائی اس دنیا میں وہی کامجاب ٹھہرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جن کے اخلاق پکیزہ ہوتے ہیں یعنی جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے میرے عزیز اس بات کا فیصلہ تو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے نوید تم میرے چھوٹے بھائی ہو میں چاہوں تو ان غلط کاموں کی وجہ سے تم کو سزا بھی دے سکتا ہوں مگر نہیں بہتر ہے کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور یہ فضول قسم کے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دو تاکہ امتحان میں کامجاب ہو سکو اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تمہاری کیا عزت رہ جائے گی ماں باپ کو کتنی کوفت یعنی کی تکلیف ہوگی مجھے امید ہے کہ تم آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوگے گھر میں سب کو زیادہ عداب و السلام تمہارا بھائی یا آپ کا بھائی علف پیچیم آج کے آپ کی ہوم آسان میٹ ہے خط چھوٹے بھائی کی نام لین پلس رائٹ میتوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھی ہو اکھے اللہ حافظ